موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نکینا شاہی ناجرین پاکستان بھر میں طویل ترین خوشک سالی کے بعد موسیقی سرما کی پہلی بارش اور بندہ باندی کا سلسلہ ملک بھر میں شروع ہو چکا ہے وفاقی دارو الحکومت اسلامباد لاہور کراچی اور ملک کے شمالی علاقوں میں کہیں بندہ باندی اور کہیں بارش ہوئی جبکہ بعض شمالی علاقوں میں برف پاری بھی ہوئی ملک کے طول و عرض سے آپ کو اس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اپنے کورسپونڈنٹ سے اس کا احوال بھی جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ناجرین فصل ربی جس میں گندم، چنہ، سرسوں، برسیم، توریا وغیرہ شامل ہیں بروق بارش نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے اور ملک کے بالائی بارانی علاقے جن کا دار المدار بارش پر ہے وہاں گندم کی فصل بری طرح متاثر ہو گئی ہے جس سے پیداواری حدف میں پاکستان کو کمی کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اور گندم کی قیمت میں اضافہ کا خدشہ ہے کیونکہ پہلے سے زخیرہ گندم کی ایک بڑی کھیپ اگوانستان بھیجوائی جا چکی ہے اور ابھی تک جا رہی ہے ناجرین سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی اسلام آباد میں خوبصورت بارش کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں ناجرین اس وقت سکرین پر آپ اسلام آباد کے مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ہلکی پلکی بارش اور پوندہ باندی کے پار تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور درجہ حرارت گرد چکا ہے مطلعہ ابرالو جبکہ سورج کہیں بادلوں کے پیچھے غوطہ زن ہے موٹر وے پر بھی کہیں کہیں ہلکی بارش ہوتی رہی جبکہ لاہور میں رات گئے کچھ علاقوں میں ہلکی بھوندہ باندی ہوئی باقی لاہوری ابھی منتظر ہے کہ ابر کھل کر برسے کراچی کے ساحل سمندر پر بھی تھنڈی ہوا اور بارش کا سما ہے ناظرین اب آپ کو بری کوٹ پہ ہونے والی برفاری اور تھنڈی ہواوں کی سیر کرواتے ہیں بری کوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہر شاہ کمان جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں بری کوٹ بازار میں جہاں پر موقع مہم موسمیات کی پشنگوئی کے مطابق آج صبح سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ تحصیلی بری کوٹ کے جو بالائی علاقے ہیں اس میں برباری بھی شروع ہو چکی ہے بارش کے ہونے کے بعد یہاں پہ سردی میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے سردی کے شروع ہوتے ہی لوگوں نے مختلف خوراکوں کے مراقے سے اس کا رخ کر لیا ہے یہاں پر مچلی اور کباب پکوڑے وغیرہ کے اکانوں کے جمعرہ گز میں لوگ جو در جو کھا رہے ہیں ناجم بری کوٹ کی سیر آپ نے کیا بات کرتے ہیں زلہ کوہستان کی زلہ کوہستان صبح خیبر پختونخواہ کے حسین اضلا میں سے ایک ہے جس کی جیتی جاگتی تصویر وادی سوپ ہے وادی سوپ کو جھیلوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے وادی سوپ کی سیر کرا رہے ہیں ہزارہ سے عطیق سلمان اس ریپورٹ میں استان میں واقعہ سوپٹ ویلی کا حسین جمال عبدی مثال آپ ہے جو قدرتی حسن میں اپنا ساری نہیں رکھتا یہاں کی زمین قدرتی حسین جمال سے قدرت کا عطیہ خداوندی معلوم ہوتی ہے سر سبز و شدہ پیدان پیدر پہ پہاڑوں کے پور اسرار سلسلے برسے ڈکی سفید چوٹیاں لیل گو جیلے صاف شفاف پانی کے چشمیں رنگ برنگ پھول اور دل کو چھو لینے والے بلاظر سیاہوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں زمین پہ چندت کا یہ ٹکڑا بازو پھلائے قدرت کے عاشقوں کا منتظر ہے حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ وعدی عوام کی نگاہوں سے اوجل ہے اگر حکومت اور میک میں سیاہت سیاہوں کو یہاں تک رسائی فرام کرے تو اس سے نہ صرف حکومت کو فائدہ ہوگا بلکہ یہاں کے غریب عوام کو بھی روزگار کے مواقع میں یسر ہوں گے ناظرین یہ تھی آج کی مزیدہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ملک بھر کے بدلتے ہوئے موسموں کے بارے میں آگاہ کیا ناظرین روٹین میں آپ آر او ایس پر صرف سیاسی جوڑ توڑ پریشان پون مالیاتی سکینڈلز کرپٹ اناثر کی نشاندہی اور جیو سٹریٹیجک اپ ڈیٹس دیکھتے ہیں لیکن آج موسم کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ آپ کو موسم کے بدلتے ہوئے تیور بھی دکھائے جائیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل رپورٹرز آن سکین سبسکرائب کرلیں